السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں گا اس مسئلے کو بیان کروں گا کہ اگر کسی شخص کی شادی ہوگی اور شادی ہونے کے بعد اس کو اپنی بیوی ناپسند ہے خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ناپسند ہے وہ خوبصورت نہیں ہے یا اس کے اندر بری صفات ہیں بری عادات ہیں تو ایسے شخص کو اب کیا کرنا چاہیے کہ آیا جوہنا فوراں دل برداشتہ ہو کر اور جوہنا وہ بے صبرہ ہو کر اپنی بیوی کو فوراں چھوڑ دینا چاہیے یا اس کو طلاق دے دنی چاہیے نعوذ باللہ من ذالک یا کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ رہنا چاہیے تو اس مسئلے کا جواب اس مشکل کا جواب ہمیں قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ملتا ہے سورة نساء کی آیت نمبر انیس ہے اس کے آخری جز ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عوذ باللہ بن الشیطان الرجیم اس آیت کا درزمہ ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو احسان کے ساتھ رہو اور اگر تمہیں ان کے اندر کسی چیز کو نہ پسند کرتے ہو تو کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرو وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِي خیرًا کثیرًا اور اللہ تعالیٰ اسی چیز میں تمہارے لئے بہت زیادہ خیر کثیر پیدا کر دے بنا دے تو اس لئے انسان کو چاہیے کہ جب کسی بھی شخص کی شادی ہو جائے اور اس کو بیوی پسند نہ ہو کسی بھی وجہ سے ہو تو اس کو حکم یہی ہے کہ وہ صبر کرے صبر سے کام لے اپنے دل کو مضبوط کرے ہو سکتا ہے کہ آج وہ جو خامیہ اس کو اپنی بیوی کی نظر آ رہی ہیں کل ایک وقت آئے کہ وہی خامیہ اس کو اپنی بیوی کی اچھائیاں نظر آئیں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کل آہندہ جا کے ایسا وقت آئے کہ اس کو جہنا اس بات کا احساس ہو کہ جو میں خامیہ دیکھ رہا ہوں وہ خامیہ کم ہے اور میری بیوی کے اندر جو صفات ہیں اچھی صفات ہیں اچھی عدات ہیں وہ زیادہ ہیں تو بات میں جا کے جہنا اس کو پھر یعنی کہ ہو گا اس بات کا احساس کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی کو جہاں نہیں چھوڑا اگر چھوڑ دیتا تو میں جہاں ابھی تک بہت زیادہ تکلیف اور جہاں پرشانی میں مبتلا ہوتا اور بدنامی میں مبتلا ہوتا تو ہمیں اس مسئلے کا جواب قرآن مجید کی سائے سے مل گیا لہذا ہمیں ہی چاہیے کہ جب بھی ہم میں سے کسی کی شادی ہو جائے ہمیں جہاں اللہ تعالیٰ جس طرح کی بھی زوجہ عطا فرمائیں تو ہم جہاں اس کی قدر کریں اس کے ساتھ پورا پورا نبھائیں اور صبرو جہاں صبر سے کام لیں تحمل سے کام لیں تب جہاں وہ زندگی میں خوشی آئے گی کامیابی آئے گی سکون آئے گا رہات آئے گی اور جہاں نسل نسل عباد ہوگی اور خاندان عباد ہوں گے خوشی آئیں گی